نمسکار میں ہوں سدھی چودری اور ڈین اے میں آپ کا سواگت ہے آج ہم ایک بہت بڑا خلاصہ کریں گے یہ کوئی راجنتک یا مذہبی خبر نہیں ہے یہ خلاصہ آپ کی صحت سے جڑا ہوا ہے آپ کے جیون سے جڑا ہوا ہے اگر آپ دلی اور آسپاس کے شہروں میں رہتے ہیں اور یمونہ کے کنارے پر اگائی جانے والی سبزیاں کھا رہے ہیں تو آپ سیدھے سیدھے کینسر جیسی گمبیر بیماریوں کو اپنے گلے لگا رہے ہیں ہم نے یمونہ کے کنارے اگنے والی سبزیوں کے سیمپل اکھٹا کیے اور پھر ان کا لیب ٹیسٹ کروایا اور اس لیب ٹیسٹ کی ریپورٹ دیکھ کر آج آپ کے ہوش اڑ جائیں گے ان سبزیوں میں ہیوی میٹلز یعنی خطرناک رسائن کی ماترہ اتنی زیادہ ہے کہ اچھا خاصا آدمی بھی کینسر کا مریض بن سکتا ہے ہم نے صرف دلی ہی نہیں بلکہ دیش کے دوسرے شہروں میں بھی سبزیوں میں موجود اس زہر کے بارے میں ریپورٹنگ کی ہے آج کی تمام بڑی خبریں نانسٹوپ نیوز میں 2019 لوگ سبہ چناف کے لیے کانگریس نے آج تین نئی کمیٹیوں کا گٹھن کیا ہے جنہیں 2019 کے چناف مانیشمنٹ کی پوری ذمہ داری دی گئی ہے راہل نے چناف کی کورٹ کمیٹی میں نو سدسیوں کو شامل کیا ہے جس میں اے کے آنٹینی، پیچ دمرم، گلام نبی آزاد، اشوگ گہلوت اور احمد پٹیل کے ساتھ ہی پہلی بار منکارجن کھڑگے، رنڈیپ سرجے والا، جیرام رمیش اور پارٹی مہسجیف کیسی وینو گوپال کو شامل کیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی کانگریس نے چناف گھوشنا پتر سمیتی میں 19 نیتاؤں کو شامل کیا ہے جس میں بھپینجو سنگھ ہڈا، منپریت بادل اور مکل سنگمہ جیسے راجے کے نیتاؤں کو شامل کیا گیا ہے راہل گاندھی نے نئی پرچار سمیتی کا بھی اعلان کیا ہے جس میں رنڈیپ سرجے والا اور منیش تیواری سمیت 13 لوگوں کو شامل کیا گیا ہے درچسپ بات یہ ہے کہ ان کامیتیوں میں سونیا گاندھی اور منموحن سنگھ کے نام نہیں ہے ویدیش دورے پر گئے کانگریس سدھیاکش راہل گاندھی نے سنسد میں بحث کو لے کر بیبادت بیان دیا ہے راہل گاندھی نے کہا کہ سنسد میں بحث کستر کافی گر چکا ہے جو کلام کے سوال پر راہل گاندھی نے جانکاری ہونے سے ہی انکار کر دیا جبکہ 1984 کے سکھ ویرودھی دنگو میں کانگریس کو کھلین چٹ دے دی شکربار کو RSS کی طولنا اسلامی کٹرپانتی سنگٹن مسلم بردہ ہوت سکر BJP کے نشانے پر آئے راہل گاندھی نے آج پھر دہر آیا کہ دونوں سنگٹنوں میں کافی سمانت آئے ہیں یوپی کے مزفر نگر کے پور بالیان میں حالات اب بھی تناپون بنے ہوئے ہیں یا دھارہ 144 لگائی گئی ہے ساتھی کئی تھانوں کی فورس کے ساتھ پی اے سی نے گاہ میں کیمپ کیا ہوا ہے پولیس نے ساتھ آروپیوں کو گرفتار کیا ہے جبکہ دوسرے آروپیوں کی تلاش کی جا رہی ہے 21 اگس کو بکریت سے ایک دن پہلے بچوں کے کرکٹ کھیلنے کے بعد بیواد بڑھ گیا آروپ ہے کہ ایک پکش نے دوسرے پکش کے گھر میں گھس کر پٹائی کی لیکن شکایت کے بعد بھی پولیس نے کوئی کاروائی نہیں کی جس کے بعد حالات بگڑ گئے وہی بریلی میں حالات اب پہلے سے بہتر ہیں حالانکہ بیتری چینپور کے گاہوں میں بھی اب فورس تینات ہے پولیس نے ماملے میں 725 لوگوں کے خلاف کیس درج کیا ہے حالانکہ ابھی تک کسی کی گرفتاری نہیں ہو سکی ہے 19 اگس کو بریلی کے عمریا میں لوگوں نے کابڑیوں کو راستہ دینے سے منہ کر دیا تھا جس کے ویروت میں کابڑیے گاہ میں ہی دھڑنے پر بیٹھ گئے تھے جس کو دیکھتے ہوئے وہاں فورس تینات کی گئی شینگر میں کانگس نیتہ مانی شنکر ایئر نے کہا ہے کہ کشمیر بیباد کو سلجھانے کے لیے ہر کسی سے بات کی جانی چاہیے میں آپ سے بلکل سہمت ہوں کہ خوریت کو بھی شامل کرنا چاہیے کسی بھی مذاکرات کو مانی شنکر ایئر نے یہ بھی کہا کہ آرٹیکل 35 اے کو ختم کرنے کی کوشش نہیں ہونی چاہیے 35 اے کو ہمارے سمویدان میں قائم رکھنا چاہیے تاکہ یہاں کے لوگوں کو کسی پرکار کا ڈر نہ لگے